اسلام علیکم جی آپ دیکھیں سپورٹس انسائیڈ وی تلال ڈار اور جب پورا پاکستان اور پورا انڈیا کرکٹ کے فیور مبتلا تھا اور ہر کوئی کرکٹ ورلڈ کپ کے پیچھے پاغل تھا تو ہمارے ساتھ جو کنل آسف ڈار صاحب موجود ہیں یہ پاکستان کے ہاکی کیمپ میں چکر لگا رہے تھے میچز بھی دیکھ کے آئے یہ پاکستان جونئر اور سینئر ہاکی ٹیم کے تو ان سے ایک تو جانتے ہیں کہ پاکستان کی تیاریاں کیسی ہیں اور ان کے خیال میں جو ہاکی اور کرکٹ کا یہ جو دونوں معاظنہ یہ کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان اور انڈیا میں دیکھیں یہ جو کرکٹ ورڈ کپ تھا بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی گئی اور اس ہائپ کے نیچے یہ بھولی گئے کہ ہماری دونوں ملکوں کی جو انڈیا پاکستان کی نیشنل گیم ہے وہ فیل ہاکی ہے انڈیا کی بھی نیشنل گیم فیل ہاکی اور پاکستان کی بھی نیشنل گیم فیل ہاکی اور انیسو اٹھائیس سے لے کے انیسو چھپن تک انڈیا نے بلا شرکتیں کہہ رہے حکومت کی اولمپک میں اسے بعد دونوں نے ملکے نائنٹی ایٹی فور تک چھائے رہے with the exception of 97 to 97 this olympic یہی دونوں چھائے رہے ابھی یہ آلت تھی کہ اس ورڈ کپ کے کرکٹ کے دوران اتنے بڑے ٹورنمنٹ کے بارے میں ہاکی ورڈ جونئر چیمپنشپ جو کہ بھارت میں ہو رہی ہے اور ایشیا چیمپنن ٹرافی جو مغلہ دیش میں ہو رہی ہے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں آئی اسی کے دوران میں ہاکی کیمپ پہ گیا اور میچز دیکھے ایک باز مدرہ بازیہ کردو کرکڑ ورک کے حوالہ سے کہ اسفیلیا نے پروف کیا ان کو بہت بہت مبارک مقابلیں اچھے ہوئے لیکن ایک چیز انڈیا پاکستان لوگوں کو ذہن میں رکھیں چاہیئے کہ کرکڑ کی وجہ سے آپ کی چند ملکوں میں پہچان ہے جہاں کرکڑ کھیلی جاتی ہے جبکہ حاکی میں آپ انپک کھیل میں جائیں تو انڈیا پاکستان کا ایک نام ہے دنیا جانتی ہے اس کو پیچھے راکھے اگر ہم کرکڑ کو آگے لے جائیں گے اور پھر اس کو اگنور کریں گے تو وہی ہوگا جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ایک ملک کوالی فائی نہیں کر رہا اور جو دوسرا ہے اس نے میرا حالہ کے چالیس سار کے بعد برونز میڈل جیتا ہے تو یہ حاکی کے اوپر میں توجہ دینی چاہیئے ابھی یہ جو جوریل شیپ کے لیے پاکستان نے ٹیمپ تو لگائے اور آپ کا یہ میٹھی میں میں نے دیکھے دونوں ٹیم میں جو پاکستان سینئر سی جو کہ جا رہی ہے ایشن چیمپنین ٹرافک کے لیے اور جونر ٹیم جو اور جونر کے لیے جا رہی ہے ان کے آپس میں میٹھید ہوئے تقریباً برابر کے میٹھید سے ان کی ایجیز میں اتنا فرق نہیں ہوتا کیونکہ حاکی میں یہ جو ان کا جونر چیمپنشپ میں کی ایج انڈر ٹوئنٹی ون ہوتا ہے باقی کسی میں اٹھا رہا ہے کسی میں انیس ہے کسی میں بھی اس ہے لیکنہ حاکی میں ٹوئنٹی ون اور ٹوئنٹی ون تک لوگ اپنی پیک پہ چلے جاتے ہیں تو یہ بڑا ٹنف کمپیٹیشن ہوگا اور بارت کے اندار ہے پاکستان میں کھیلے گا پیدا میں جرمانی سے ہے اور لیٹس ہی کون کہاں جاتا ہے یہ آپ کا ایک طرح کا بیرومیٹر ہوگا یہ چیمپنشپ میں ہمارا انڈیا پاکستان کا حاکی میں فیوچر کیا ہے یہ جو ہمیں چیمپنین یہ جو ور جونئر حاکی ہوگی جہاں تک ایشن چیمپنین ٹرافک کا تعلق ہے اس میں میرے خیال میں انڈیا بہتر ہے اس وقت اور باقی رہ گیا کوریا جاپان چائنہ اب ایوان بھی کھیل رہا تھا اچھیا کی ملیشیا ہے پاکستان کے ساتھ مقابلہ ہوگا لیکن انڈیا ہماری دیش سے باہر نہیں ہے پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس مقابلہ میں انڈیا کو ٹاف ٹائم دیں بلکہ جیتیں آگے آگے آپ کا ان کے دونوں جیمپنشپ کا بات جہاں تک باقی کا تعلق ہے آگے آپ کی ایشن گیم داریاں جولائی میں میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا پاکستان انڈیا تو شاید لیگ کھیل کے کوالیفائی کھر گیا تھا ہمارے لیگ کھیل نہ اتنے فنینسیز اٹھانا اور اتنے بڑی ٹیمیں کو ساتھ مقابلہ کرنا تھوڑا مشکل ہے ہمیں اپنی پوری کوشش لگا دینی چاہیے پاکستان راکھی فنڈیشن کو ایشن گیمز کی گولڈ میڈل کے لیے آپ ایشن گیمز کا گولڈ میڈل جیتے اور اگلی علمپے کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں اور اس میں صرف آپ کو انڈیا کوہران ہے سائکلاجی کے لیے کوریا ملائشیا چائنا جو ہیں آپ کے برابر نہیں ہیں نفسیاتی برطری آپ کو ہے اس کو آپ گراؤنڈ ورک کے ذریعہ ٹریننگ کے ذریعہ اور پیسہ ایدھر تو جو فائیوے سائیڈ اور سینئر جونئر لیڈیز کو پیسہ لگا رہے ہیں آپ یہ پیسہ سارے کا سارا آپ فوکس کر دیں ایشن گیمز کا گولڈ میڈل جیتنے کے لیے اسی میں آپ کی اگلی علمپے کوالیفیکشن کی سروائیونٹ پینڈ کرتی ہے اگر یہ اپنے نہ کیا تو ہمارا اگلی علمپے کے لیے بھی کوالیفیکشن نہ مشکل ہو جائے گا اور انفاشونیٹ لیے ہیٹ رک ہوگی تین دفعہ کی علمپک چیمپین اور چار دفعہ کی ورڈ چیمپین ٹیم کا ہیٹک نہ کر بیٹھے ہم لوگ علمپک میں کوالیفائی نہ کر کے اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے پاکستان سپورڈ بور منسٹری فیڈریشن پیو گو ان میں کچھ اداریں بلکل امپورٹنٹ ہیں جو کہ جن کو بلکل فکر ہی نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے یہ آرچری جیسی ٹی میں بیج رہے ہیں ادھر یہ ایشن چیمپینشپ کے لیے جہاں وہ لڑکا تیسوے نمبر پہ آیا ہے ایک بتیسوے نمبر پہ آیا ہے ایک سنتیسوے نمبر آیا ہے اور میڈیا اس کی بھی ہائپ کرین کر رہا اور خدا کے لیے نو ملکوں میں ہم یہ کوالیفیکشن میں نوے نمبر پہ آئے ہیں اور ریکنگ میں ہم ساتھوے نمبر پہ آئے ہیں انڈویجر پوزیشن آپ کے میں نے بتا دی ہے اور میڈیا جو ہے دیکھیں یہ بینی فیشری ہے پاکستان اللہ اکسوسیشن کا اور آر افتن جو ہیں جن کو نکال دیا گیا تھا ٹرری کے اپنے پی او کے پریزنڈ کی پوسٹ اوپر یہ سروائیو کر گئے اور یہ میڈیا جانتا ہے کہ جتنے بھی ان کے ٹور لگ رہے ہیں میڈیا کے باہر کے یہ آر افتن کی وجہ سے ہیں عجیب انہوں نے ریپورٹنگ کی ہے اگر آپ اخباریں نیوز دیکھئے نیشن دیکھئے آپ کو اتنی کنٹروور سے نظر آئے گی مبارکے دی جا رہے ہیں نتیس باتیس اور انٹاریس ان پر پہ آنے میں لگ رہی ہے جب تک آپ کا میڈیا آنسٹ نہیں ہوگا نیوٹرل نہیں ہوگا کمپیٹنٹ نہیں ہوگا آپ میں اکیلا بولتا رہا ہوں کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا لیکن جب میڈیا بولے گا آپ کا اور جو پرنٹ میڈیا ہے جب یہ بولے گا تو ایک منچال آجے گا سچ بولی ہے خدا کے لیے ٹور چھوڑ دے اگر آپ ایک قسم نہ ٹور لگے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو مل جائیں گے لیکن ہے آپ یہ اٹھائیے ذرا اسی آرچری کے اوپر نیوز کے رپورٹ دیکھئے آپ نیشن کی دیکھئے باقی میں نے نہیں دیکھی ہے تو کچھ کہہ رہا ہے یہ کچھ کہہ رہا ہے تو یہ جو یہ جو آپ کا ایک طرح کی اٹھائجمنٹ ہے پیو کے ساتھ یہ اکریڈیشن لینے کے لیے اگریشن گیمز آ رہی ہے کامنس گیمز آ رہی ہیں ٹھیک ہے میرے خیال میں اسے ہمیں سائیڈ لائن پہ رکھ کے قومی سہوچ کے ساتھ تفسرہ کرنا چاہیے رپورٹنگ کرنی چاہیے تاکہ قوم کو ہم ایجوکیٹ کر سکے کرکٹ کے علاوہ باقی خیلوں پہ بھی باقی خیلوں میں ہمارے قوم کا کوئی نالوجی نہیں ہے تھوڑا بہت حقیق ہے کیونکہ ایک آز گیم کا ہوگا ہمیں جب تک ہم اپنے قوم کو مسجد کو ایجوکیٹ نہیں کرتے کھلوں کے علم میں کہ آرچری کیا ہے فوٹبال کیا ہے ابھی فوٹبال دیکھیں آخری نمبر میں دنیا کے دو سو چھے منکو میں ہمارا دو سو چھے نمبر ہے ابھی سیب کو انہوں سے ہم باہر ہے ادھر ہم نے پر آئی جو پڑھے ہوئے پچھلے چار سال سے نام ریزیشن کی ٹیمہ نہیں ہے چھے ماہ میں انہوں نے کرانے تھے ریکشن وہ بھی غائب ابھی بہت سالبال چیمپیشپ ہو رہی ہے مدہ نہیں جا رہے جو بہت سالبال میں کام کر رہے ہیں وہ نکرے لگا ہوا ہے جو کام نہیں کر رہا ہی میرے سوارہ پسند وہ ہے لیکن اس کے بالرکہ کوئی نہیں ٹیم میں نہیں ہے بہت سالبال میں آپ کے ٹیم نہیں گئی تو یہ ہماری کھلوں میں تھوڑا سا کسی کو دچسپ بھی لینے کی ضرورت ہے امران خانہ تو بھی لیکن منسٹر جو ہمارے انہوں نے بدین میں پتہ نہیں کچھ کھیلوں کو لے کیا کہ نہیں ملک کے لیے مجھے نہیں پتہ کہ بہتر کچھ کی ہے یہ پی ایس بی کو ایسا رول ادا کرنا چاہیے کہ منسٹری کو پی او کو ان چیزوں کو پی ایس بی ہیڈل کریں تاکہ ہمارا کھیل سی ڈریکشن میں چل پڑے ہم پلٹی ڈریکشن میں جا رہے ہیں ہمیں دنیا میں بتانا چاہیے کہ ہم واقعی خیلوں کے اندر کچھ رہے ہیں اور کچھ ہیں اور کچھ کر سکتے ہیں جی بلکل آپ نے صحیح کا اور امید کرتے ہیں کہ ہاکی فیڈریشن آپ کی بات سنے گی اور جس طرح آپ نے کہا کہ اولمپکز اور ورلڈ کپ میس کرنے کی جو ہیڈریک ہے اس سے بھی ہم بچ سکیں گے اس کے علاوہ میڈیا سے بھی درخواست کریں گے کہ نیوز جو کہہ رہے کہ فلو اپ شو تھا اور تینیشن کہہ رہے کہ جی مبارکیں دی جا رہی ہیں یہ بھی ہوش کے ناکھن لیں کیونکہ اب ہمارے دس ہزار سبسکرائبر چینل پر ہو چکے ہیں تو آپ لوگ جو ہمیں جتنا پیار اور ویوز دے رہے ہیں اسے ہمارا چینل تو گروہ کرتا جا رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں تو ہم آپ کو اور پورے پاکستان کو ضرور ایڈوکیٹ کر دیں گے تو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیجے گا اور اپنے کومنٹس بھی ضرور دیجے گا اللہ حافظ